شیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیقان فجتنبه لعلكم تفلحو ممبر پر رون قفروز لائک ست تکریم شیخ طریقت مہین ملت پیر سید عبدالعیم جیلانی قادری مدزلہ العالی جملہ عرش سے میرے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قاف لا کشور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائیں کیوں ہے تو رضا نراستم جرموں پہ گر لجائیں ہم ہے تو رضا نراستم جرموں پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوزے گم سازے طرب بجائے کیوں آج کی یہ محفل نصیر آباد کی سرزمین پر جن تین اناوین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے وہ آپ تک انوانات کی امیجز پہنچ چکی ہے اسی مناسبت سے سورة المائدہ شریف سے ایک آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارا مذہب جو مذہب اسلام ہے یہ مذہب گرتوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے اور گیرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے یہ وہ مذہب ہے جس نے عرب کی بوریا نشین قوموں کو کیسر و کسرہ کا تاجدار بنایا یہ وہ مذہب ہے جس نے فاقہ کشوں کو داتا بنایا یہ وہ مذہب ہے جس نے خود کی نہ پہچاننے والوں کو خدا کی معرفت اتا کی یہ وہ مذہب ہے جس نے گمرہوں کو آسمانِ ہدایت کا تارا بنایا یہ وہ مذہب ہے جس نے اللہ اکبر انسان کو اتنا بلند کیا کہ لاہور کا قلندر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورا کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی یہ وہ مذہب ہے جس نے جس زمین پر مسلمانوں نے قدم رکھا لوگ کشا کشا اس مذہب سے بابستہ ہونے پر مجبور ہو گئے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کو جہاں بانی کا سلیقہ بھی اتا کرتا ہے اور جہاں بینی کا شعور بھی اتا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کو شعورِ انسانیت اتا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کو ذوقِ بندگی اتا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کی آوارہ پیشانی کو مابودانِ باطل کے دروازے سے ہٹا کر خداِ وادو لا شریک کی بارگاہ میں جھکانے کا شعور اتا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کو دوستی کے اصول بھی فراہم کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کو ماباپ کے حقوب بھی اتا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو انسان کو جانوروں کے ساتھ کیسی شفقتوں سے پیش آنا چاہیے یہ بھی عطا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے جو بڑوں کا احترام بھی سکھاتا ہے چھوٹوں پر شفقتیں بھی عطا کرتا ہے یہ وہ مذہب ہے زندگی کے اندر پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک انسان کو کہیں بھی لا قانونیت کا شکار ہونے نہیں دیتا ہر مقام پر قانون عطا کرتا ہے اسی لیے اللہ اکبر اس مذہب کے حسن سے اس مذہب کی بلندی سے اس مذہب کی حقانیت سے دنیا لرزہ برندام ہے دنیا اس بات کو محسوس تو کرتی ہے اور خوف زدہ ہے کہ یہ مذہب کا حسن جس دن بے نقاب ہوگا اس دن دنیا کا ہر انسان اس مذہب کی چادر تطہیر کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گا اس لیے کہ سسکتی و انسانیت کے لیے صرف ایک مامن ہے ایک پناہ گاہ ہے جسے مذہب اسلام کہتے ہیں اگر دنوں کا سکون کہیں ہیں تو وہ اسلام کے اندر ہے اللہ اکبر حقانیت کہیں ہیں اسلام کے اندر ہے عورتوں کی عزت کو تحفظ کہیں ہیں اسلام کے اندر ہے زنا خزے اگر بچانے کی تاپک کسی کے اندر موجود ہے اسلام کے اندر ہے اگر عورتوں کو کوئی حقوق اتا کرتا ہے تو وہ اسلام اتا کرتا ہے مردوں کو اگر حقوق زوجیت کی حوالے سے کوئی تنبی کرتا ہے تو اسلام اتا کرتا ہے بچوں کی تربیت کا کوئی قانون اتا کرتا ہے تو اسلام اتا کرتا ہے جوالی کو اگر کوئی تحفظ دیتا ہے تو اسلام اتا کرتا ہے بلکہ اسلام سبین زمین کے اوپر انسان کو سکون نہیں دیتا بلکہ زمین کے اندر بھی اسلام کے ماننے والوں کو نہ سکر چین اتا فرماتا ہے اس لئے دنیا اسلام سے لرزہ بر اندام ہے اللہ اکبر کوششے ہو رہی ہیں کاوشے ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو اسلام کے قریب مت ہونے دو اسلام کے قریب مت جانے دو اللہ اکبر کتنا بڑا عالمیہ ہے کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو تو اسلام سے روکا ہی جا رہا ہے لیکن دوسروں کو صرف روکا نہیں جا رہا ہے بلکہ اب مسلمانوں کو بھی اسلام سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں سے لے کے وہاں تک میں سب کی توجہ چاہتا ہوں جو لوگ اسلام کا قریبہ نہیں پڑتے ان کو تو اسلام سے روک ہی لیا گیا ہے لیکن اللہ اکبر کتنی شومی قسمت کی بات ہے کیسی بچ قسمتی ہے کہ اللہ اکبر اب تو قریبہ پڑنے والوں کو بھی اسلام سے روکا جا رہا ہے اور لوگ اسلام سے روک رہے ہیں بلکہ لوگ اسلام سے روک چکے ہیں خود مسلمانوں کو اسلام سے قریب ہونے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی سازش ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا ہم اسلام سے دور نہیں کیا ہم اپنے دین سے دور نہیں اللہ اکبر نام عبداللہ ہے نام عبدالرحمن ہے نام گنام مصطفیٰ ہے نام محمد حامد ہے لیکن اللہ اللہ مسلمانوں کے اسلام سے دور ہے کلمہ پر کے اسلام سے دور ہے بولو اسی کو کہتے ہیں دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہنا کمے کے پاس بیٹھ کر کے پیاسا رہنا اللہ اکبر کیا ہم دین سے دور نہیں کیا ہم اسلام سے دور نہیں اللہ اکبر بتاؤ جن لوگوں کے زندگی میں نماز کا شوق نہیں ہے وہ مسلمانوں کے اسلام سے دور ہے کی نہیں ہے اللہ اکبر جو موبائل پر واتسپ چیک کرنے کے لیے وقت تو نکال لے لیکن تلاوت قرآن کے لیے وقت تو نہ نکالے وہ مسلمان ہو کر اسلام سے دور ہے کہ نہیں ہے اللہ ہو اکبر جو مسلمان ہو مصطفیٰ جانر احمد کا غلام ہو اور ہیرو کے نقش قدم پر چلے اور مصطفیٰ کریم کی سنب کو پھیت کے پیچھے ڈال دے وہ مسلمان ہو کر اسلام سے دور ہے کہ نہیں ہے اللہ ہو اکبر یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے جو کامیاب ہوتی جا رہی ہے لیکن آؤ مسلمانوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ جلت حاصل کرنا ہے اپنے مذہب کے قریب آؤ اسلام کے قریب آؤ اس لئے کہ اسلام جیسا مذہب کائنات میں ہے ہی نہیں اللہ ہو اکبر اور اسلام سے دور کرنے کے لیے الگ الگ انداز سے نت نئے طریقے سے گناہ ایجاد کیے جاتے ہیں اور ہمیں گناہوں میں مقتلع کیا جاتا ہے اور بالخصوص نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے نئے نئے انداز سے گناہ ایجاد کیے جاتے ہیں گناہوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے اور گناہوں کو فیشن کا نام دے کر کے مسلمان جوانوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے بولو اللہ ہو اکبر جس دن میرا نوجوان دین کا پابن ہو جائے اسلام سے قریب ہو جائے اس کی زندگی قابل رشک ہوگی اور اس کی موت قابل فخر ہوگی لیکن اللہ ہو اکبر ہم خود دین سے دور ہو گئے اللہ ہو اکبر آج ہماری زندگی سے کہیں بھی اسلام جھلکتا وہ نظر نہیں آتا نہ جھلکتا نظر آتا ہے نہ چھلکتا نظر آتا ہے ہم دین سے دور سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دین سے دور کرنے کے لیے گناہوں کا سہارا لیا جا رہا ہے اسلام دشمن طاقتے نئے نئے گناہوں کو ہمارے درمیان نئے نئے انداز سے پیش کر رہی ہے مثال کے طور پر کبھی شراب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کبھی نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کبھی حسن اور خوبصورتی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کبھی جوے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کبھی الگ الگ کھیلوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے مگر یاد رکھنا یہ سب دین سے دور کرنے کے ہٹکندے ہیں لوگوں کی سازشوں کو سمجھو میرے اللہ نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے اپنے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن میں کامیابی کے اصول بتا دیئے اے ایمان والو اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِدُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو تم شراب سے بچو جوے سے بچو پانسے سے بچو بودھ پرستی سے بچو بے شک یہ شیطانی کام ہے شیطانی کام شراب اور جوہ انسانی کام نہیں یہ انسان نہیں کرتا شراب اور جوہ یہ شیطانی کام ہے اور اللہ کا اعلان ہے میرے رب کا اعلان فَجْتَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم ان کاموں سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے کامیاب رہو گیا اگر ان گناہوں سے بچو گے تو آج ہماری قوم کے جوانوں کو شراب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ شراب کیا ہے شراب کو ام الخبائس فرمایا گیا اللہ کے رسول غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شراب ام الخبائس ہے ام الخبائس نشاہ جس کی طرف آج جوان تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نشاہ ہے نشاہ جو نشے کا عادی ہو جائے پھر وہ اپنے آپ کا بھی نہیں رہ جاتا جو شراب کا عادی ہو جائے وہ اپنے آپ کا بھی نہیں رہ جاتا نہ پڑھائی کی کہ وہ کام کا رہتا ہے نہ وہ تجارت کے کام کا رہتا ہے نہ وہ ماباب کے کام کا رہتا ہے نہ وہ سماج کے کام کا رہتا ہے نہ وہ مذہب کا رہتا ہے نہ مستق کا رہتا ہے نہ ملک کا رہتا ہے نہ ملک کا رہتا ہے جس کو ناکارہ بنانا ہو اگر وہ نشے کا عادی ہو جائے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور اسلام میں نشے کی اتنی مضمت ہے نشہ کسی بھی طریقے کا ہو چاہے شراب سے ہو چاہے دواؤں سے ہو چاہے کسی چیز کو سون کر کے ہو چاہے انجکشن کے ذریعے سے ہو کلو مسکرن حرام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب کا ایک گھوٹ پیا شراب سے مراجس سے نشہ ہوتا ہے اس کا اثر چالیس دن تک اس کے جسم میں رہتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے چالیس دن تک کہ اس کے پیٹ میں اس کا اثر رہتا ہے اور جب تک کہ اس کا اثر رہتا ہے اللہ نہ اس کی کسی دعا کو قبول کرتا ہے اور نہ اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول کرتا ہے اگر اس نے نشے کو حلال سمجھ کر کے کیا اگر اس نے شراب کو حلال سمجھ کر کے پیا آقا فرماتے وہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا وہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا چونکہ مجھے تین انوانات ایک ساتھ دیے گئے ہیں اور دس بجے کا ٹائم مجھے بتایا گیا تھا اور وقت تو بڑا مختصر ہے اختتام بلکہ وقت تو ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دل میں آپ کرلوں گا چونکہ اتنی دور سے میں آیا ہوں اور آپ لوگ بھی دور اور نزدیک سے آئے ہیں اپنا وقت نکال کر تو میں انتظامیہ سے تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم اور دے دے تاکہ میں اپنی گفتگو کو پورا کر سکوں حالانکہ گفتگو پوری تو نہیں ہو سکے گی لیکن کچھ باتیں اللہ کرے کسی کے دل دماغ میں بعد اتر جائے توڑا دھیان دے غور کریں چونکہ ہم فلمیں سیریل کے ذریعے سے نشے کی طرف جا رہے ہیں شباب کی طرف حسنہ کی طرف جوے کی طرف اس وقت تو فلموں کا جو بہت زیادہ انوانات جو فلموں کے ہیں اور جو فلموں کا مرکزی نکتہ نظر ہے یا تو شراب یا تو عشق و محبت یعنی شباب اور زناب اور اسی طریقے سے جواب لا شعوری طور پر جوانوں میں یہ گندگی بھری جا رہی ہے یہ مرکزی انوان ہے ہر فلم کا گمہ پھراگر کہیں بھی یا شراب یا حسن پرستی یا زناب یا جواب یا ماں باپ سے بغاوت یا رشتہ داروں سے اداوت یا ملک و ملت کے ساتھ بغاوت یہی سب کو سکھایا جا رہا ہے اور بہت شور دروازے سے قوم کے نوجوانوں کو اس میں جھوکا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے جانتے ہیں کیونکہ دنیا کو پتا ہے جس دن مسلمان جس دن مسلمان جوان بیدار ہو گیا اور بیدار ہو کر کے یہ دین کے قریب آ گیا مذہب و ملت کا یہ ہم دلدہ بن گیا تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیل روا کو کبھی روک نہیں سکتی اس لیے کہ سلاح الدین ایوبی کی جوانی کو دیکھ چکے ہیں تاریخ بن زیاد کی جوانی کو دیکھ چکے ہیں خالد بن ولید کے جذبات کو دیکھ چکے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں محمد بن قاسم کی جوانی کا خمیازہ بھگت چکے ہیں اس لیے اب وہ ہمارے اندر کوئی مقدس ہستی پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہمارے جوانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں ہوش کے نہ خون لاؤ گناہوں کو روایت دینے والے لوگ ہمارے ہم درد نہیں ہیں ہمارے دشمن ہیں ساب سے بھی زیادہ خطرناک وہ دشمن ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں بچووں سے زیادہ خوفناک ہمارے وہ دشمن ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں اللہ اکبر گردن اتارنے والے قاتل سے زیادہ وہ ہمارے دشمن ہیں جو ہمارا دین ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ جو گردن اتار لے وہ ہمیں شہادت کے مردبے تک پہنچانے میں ہمارا مدد کا ہے لیکن جو ہمارا دین چھین لے وہ تو ہمیں جہنم کا اندر بنانا چاہتا ہے اس لیے جان کے دشمن سے جتنی نفرت کرتے ہو اس سے زیادہ نفرت دین کے دشمن سے کرو میرے دادا مرشد حضور مفتی آزم کہتے تھے دشمن جاں سے کہیں بتر ہے دشمن دین کا دشمن جاں سے کہیں دشمن ہے بتر دین کا ان کے منکل سے کبھی ان کا گدہ ملتا نہیں جب دین کے دشمن سے ملنا جائز نہیں ہے تو دین کے دشمن کی اتباع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے دین کے دشمن کے پیچھے چلنا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ دین کے دشمن ہے یہ مذہب و مسلک کے دشمن ہے جو تمہیں فلموں کے ذریعے سے سریلوں کے ذریعے سے گناہوں کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں اس لئے ان سے ہوشیار رہو یہ اپنا ایمان چھیننا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہو جو نشا نشا جس کو رواج دیا جا رہا ہے زنا جس کو رواج دیا جا رہا ہے جوا جس کو رواج دیا جا رہا ہے فلم اور سریلوں کے ذریعے سے کیا اس کا انجام ہے چھوٹی چھوٹی عمر کے میری قوم کے جوان کوئی ٹینشن کے نام پر نشے کے قریب ہو رہا ہے کوئی دوستی کے نام پر نشے کے قریب ہو رہا ہے آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن لیں مجھے امید ہے اس مجمع میں تو کوئی شرابی نہیں ہوگا لیکن چونکہ تقریریں ریکارڈ ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کی وساطت سے بہت دور تک جاتی ہے ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دل اور دماغ میں بات اتار دے آپ اندازہ کریں جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ نشا کرتے ہیں وہ چھپ کر کے یہاں پیتے ہیں کبھی گھر میں چھپ کر کبھی میں خانوں میں چھپ کر کبھی باروں میں چھپ کر لیکن ایک دن موت ہے میری قوم کے جوانوں ایک دن موت ہے موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا بہت اس بھیانت اور خوفنات سچی حقیقت کا سچائی کے ساتھ حقیقت کا نام ہے موت وہ خوفناک حقیقت ہے موت وہ سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دن فرشتوں کو بھی موت آئے گی انبیاء کرام کو بھی ایک آن کے لیے موت آئی اور آتی ہے اور ہر انسان مرے گا حتیٰ کہ ایک دن موت کو بھی موت آنا ہے جوانی کی رنگ میں جوانی کے جوش میں جوانی کی رنگ ریلیوں میں اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن ہمیں اکیلے قبر میں رکھا جائے گا اور قبر میں اکیلے جانا ہوگا اور قبر سے اٹھنا پڑے گا قبر سے اٹھنا پڑے گا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے اگر وہ گناہ کریں اگر وہ شراب پیئے تو مجھے حیرت نہیں ہوتی وہ زنا کرے تو حیرت نہیں ہوتی لیکن وہ قوم جو مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے پر ایمان رکھتی ہے جو قوم یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہوئے آؤ آؤ ایک تصور کرو اب تھوڑا سا یہاں سے ہم تصوری تصور میں ذرا میدان محشر کی سیر کرتے ہیں میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں میں بار بار لوگوں سے کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی عدیب ہوں نہ کوئی مقرر ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں صرف اپنا درد دل آپ کے دل کے دروازے پر رکھنے کے لئے آیا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک سب کی توجہ اللہ اکبر میدان محشر کا تصور کرے وہ میدان محشر جہاں ماں بیٹے کے کام نہیں آنا جہاں بیٹا باپ کے کام نہیں آنا جہاں دوست دوست کے کام نہیں آنا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنا قرآن کہتا ہے جس دن تمہارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے نہ بھائی کام آئیں گے نہ تمہارے منصف تمہارے پاس ہوں گے یہاں بڑے بڑے القابات والے وہاں بغیر کفن کے ننگے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر ام المومنی رضی پائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سنا کہ لوگ ننگے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن ان کے بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جب لوگ ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ہیائی محسوس نہیں ہوگی میرے آپنا نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا وحشت اور گھبرات کا دن ہوگا کہ اس دن انسان اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی فرصت نہیں کرے گا اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ جسے دکھا دے انسان کو اپنے آپ کی طرف نظر کرنے کے لئے فرصت نہیں ہوگی اسے کہتے ہیں میدان محشر اگر میں میدان محشر ہی کی طرف جاؤں تو بہت وقت لگے لیکن چونکہ جلدی سے انوان کی طرف آنا ہے وہ میدان اللہ کی عدالت ہے اللہ کی عدالت ہے یہ گچیریاں نہیں ہیں دنیا کی کوئی رشوت دے کے چھوٹ گیا کوئی پیسے دے کے چھوٹ گیا کوئی سورسے سے چھوٹ گیا نہیں وہ دانا وہ عادل حدل والا خدا قہار و جبار صفت قہاری و جباری کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی حضرت جبریل جیسے لوگ اللہ کی عدالت میں تھر تھر کہاں پرہے ہوگی آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ باتیں کرتے ہیں رہے ہمارا کیا ہوگا قیامہ جو ہوگا دیکھ لیں گے کیا دیکھو گے بھائی شیر پڑے جا رہے جو ہوگا دیکھا جائے گا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا دیکھو گے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اللہ من اول حضرت جبریل جو نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے تھے جس نے ایک سکن بھی اللہ کی مرضے کے خلاف نہیں گزارا وہ جبریل اور سارے فرشتی اللہ کی حبث سے تھر تھر کاپتے ہوں گے اس دن جبریل بھی کلام کرنے کی جرت نہیں پائیں گے اپنے اندر فرشتے بھی کلام کرنے کی جرت نہیں پائیں گے اللہ منازم مگر اللہ جسے اجازت انبیاء کی زبان پر بھی نفسی نفسی سوائے سیجد الانبیاء کی اس دن سب کو قبروں سے اٹھنا ہے قبروں سے اٹھنا ہے اور قبروں سے اٹھ کر اللہ کی عدالت کی طرف جانا ہے سوچو وہ کہفیت کافر اس دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا وہ کہیں گے کاش ہم انسان نہیں ہوتے ہم مٹی ہو جاتے مٹی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی بجائے ہم مٹی ہو جاتے میرے عزیز میری قوم کے جوانوں جس دن کافر مٹی ہونے کی تمنہ کریں گے وہ دن اس دن کو یاد کر کے سیدنا فاروق آزم کہتے تھے کاش عمر کوئی درخت ہوتا اسے کوئی کاٹ کر جلا دیتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا جس کو یاد کر کے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کائنات کی ایک ہی خاتون ہے یہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اس خاتون کے سوا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں لیکن یہ مقدس خاتون کہتے کاش عائشہ پیدا ہی نہ ہوتی اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپن میں مر جاتی تاکہ بھولی بسری ہو جاتی لوگ اس کو بھول جاتے قیامت کو یاد کر کے یہ لوگ جس کے شان میں قرآن سورہ نور میں آیتیں نازل کریں یہ خود کہیں میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری ہو جاتی اللہ کو جواب مجھے نہیں دینا پڑتا ہائے ہائے صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی چڑیا ہوتا مجھے زبا کر دیا جاتا کوئی کھا کر کے حضم کر جاتا تاکہ قیامت میں میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لئے کھڑا نہ ہوتا اس دن اللہ کی عدالت کی طرف جب سب جائیں گے تو شراب پینے والے لوگ بھی جائیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت میں ہونا کیا ہے ابھی بتایا پہلے بتایا تاکہ ہوشیار ہو جاؤ علیٹ کر دیا گیا آگاہ کر دیا گیا اسی لئے نبی اس کو نہیں بنایا جاتا جو دیوار کے پیچھے نہ جانے نبی اس کو بنایا جاتا ہے جو غیب کی خبریں دیا کرتا بے خبر نبی بن کر نہیں آتا غیب دا نبی بن کر آتا ہر نبی غیب دا تھے لیکن ہمارے نبی ایسے غیب دا ہے کہ جن کی ذات سے غیب الغیب خدا کی ذات بھی نہ چھپی اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو پھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو نعرے تکویر اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتایا کیا ہوگا قیامت کے دن پہلے بتایا کیا ہوگا قبر میں پہلے بتایا الارٹ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ پہلے سے صدر جاؤ پہلے سے سمر جاؤ آگاہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام لیکن کتنی نادان ہے میری قوم اگر ماہرینِ موسمیات کہہ دے کہ کل توفان آئے گا آج سب انتظام میں لگ جاتے ہیں ہے نا نبی پر کیا اعتماد کیا نبی کی باتوں کی کیا قدر کی نبی کی باتوں کی کیا اہمیت جانی ماہرینِ موسمیات کہہ دے کہ کل زلزلہ آئے گا آج سب تیاری میں لگ گئے سب الیٹ ہو گئے لیکن یہ زلزلہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا کیونکہ ماہرینِ موسمیات کی بات سج بھی ہو سکتی جھوٹ بھی ہو سکتی توفان آئے گا آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ابھی نہیں دیکھا چند دنوں پہلے کیسی باتیں چل رہی تھی کہ ممبئی میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا لیکن کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا مگر یاد رکھو رسول اللہ نے جو کہہ دیا اس میں شک کرنا بھی مومنانہ شان کے خلاف ہے تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے لئے لوگ کہتے ہیں ان کی بات پتھر کی لکیر میں کہتا ہوں نہ پتھر کی لکیر کو بھی مٹایا جا سکتا یا توڑا جا سکتا ان کی بات پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے نہ ان کی بات کو مٹایا جا سکتا ہے نہ ان کی بات کو بدلا جا سکتا اب سنو اللہ کے حبیب گئے ابدا نبی مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جب شرابی لوگ نشا کرنے والے چرسی گنجری شرابی نشا کرنے والے جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے بدن سے مرداروں کی بدبو آ رہی ہوگی حالانکہ قبروں سے اٹھیں گے لوگ مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کے بدن سے خوشبوں کی لپیٹے اٹھ رہی ہوگی مگر شرابی جب اٹھے گا کیا افسوسناک دن ہوگا وہ مگر اس دن پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا پشتانا ہے تو آج ابھی بدلنا ہے اپنے آپ کو تو آج اور ابھی سوچ بدلنا ہے تو آج اور ابھی ورنہ اس دن کے لئے آقا فرماتے ہیں شرابی اٹھے گا اس کے بدن سے مردار کی بدبو آئے گی بھیانک اور گندی بدبو کے ساتھ وہ نکلے گا اسی پہ بس نہیں شرابی جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کے گلے کے اندر شراب کی بوتل ٹنگی ہوگی شراب کی بوتل کو وہ ساتھ لے کر کے آئے گا بوتل اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی آپ مجھے اندہ بتائے تو سہی اگر کسی شادی کی محفل میں کوئی شراب کو اپنے گلے میں شراب کی بوتل کو لٹکا کر کے لے کر کے جائے تو اللہ اللہ اس کی زلط کا عالم کیا ہوگا اس کی زلط کی پوزیشن کیا ہوگی لیکن وہاں ایک دو لوگ نہیں ہوں گے ایک دو کروڑ لوگ نہیں ہوں گے اللہ وہاں پر ایک دو عرب لوگ نہیں ہوں گے تمام اولین اور آخرین ہوں گے انبیاء وہاں صحابہ وہاں اولیاء وہاں سب نیک و بد وہاں اور اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں مردار کی بدبو جسم سے آ رہی ہے گلے میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہے ہاتھ میں شراب کا جام ہے اس انداز سے وہ آئے گا اور اس کے پورے بدن پر ساپ اور بچھو چمتے ہوں گے ساپ اور بچھو اس کے بدن پر چمتے ہوئے ہوں گے اس انداز سے وہ آئے گا اور اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی آگ کی جوتیاں پہنا کر ساپ بچھووں کا لباس پہنا کر شراب کی بوتل گلے میں لٹکا کر ہاتھوں میں جامت دے کر اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا میرے آقا غیب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بدن پر ساپ بچھو چپکے ہوں گے اور اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی اس آگ کی جوتی کا سر نشا کرنے والے کے دماغ پر اس طرح ہوگا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اس کا بھیجا کھول رہا ہوگا اور اس کے کانوں سے اور اس کی ناک سے جو ہے وہ بھیجا کھول کھول کے گر رہا ہوگا اور اس کے مو سے پاکھانا نکل رہا ہوگا اس کے مو سے گندگی نکل رہی ہوگی اگر آج کسی کو کہہ دو کہ تُو شراب پی رہا یعنی تُو پیشاپ پینے والا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے گالی تھی جا رہی ہے مجھے برا کہا جا رہا ہے یاد رکھو پوچھو ان علماء سے کہ شراب کی ناپاکی میں اور پیشاپ کی ناپاکی میں فرق کیا ہے دولوں کی گلازت اور گندگی میں فرق کیا ہے شراب کی بوٹلیں مو میں اتارنے والوں نشا کر کے حلق کے اندر نشاور چیزیں اتارنے والوں اس دن انچام کیا ہوگا جب مو سے گلازت نکل رہی ہے گلے میں شراب کی بوٹل لٹکی ہوئی ہے ہاتھ میں شراب کا جام ہے بدن پر سا پر بچو ہے کان سے دماغ بے رہا ہے ناک سے دماغ بے رہا ہے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہیں اس انداز سے لایا جائے گا اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ ہو اکبر اب جو شراب اور نشا کرتے ہیں ذرا دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنے اللہ ہو اکبر جب شرابی کو کہیں دفن کیا جاتا ہے نصیر آباد میں دفن کرو مالگاہ میں دفن کرو دلی میں دفن کرو ممبئی میں دفن کرو شام میں دفن کرو یمن میں دفن کرو اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور شرابی کو فرعون اور حامان کے قریب دفن کیا جاتا ہے فرشتے لے جا کر اس کے وہاں دفن اور جب وہ قیامت میں اٹھے گا تو حامان اور فرعون کے قریب سے اٹھے گا وہ وہاں سے اٹھے گا اور اس کی قبر اس کی قبر جہنم کے گھو میں سے گڑا ہوگی میں کہتا ہوں کہ کسی مومن کو اتنا ہی سن کر کے صدر جانا چاہیے گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے نشا سے بچ جانا چاہیے اس لیے کہ نشا کرنے والے نشا کرنے والے مومن ہی مرتے در ہے کہ وہ کافر ہو کر کے مرتے بلکہ اگر کوئی نشا دوا کے طور پر بھی آج کل کچھ مالدار لوگ میڈیکل سے وہ دوائیں بھی خریدتے ہیں نا شرافت کے ساتھ کہ جس میں نشا تو ہوتا ہے لیکن بدنامی نہیں ہوتی سوکا نیک نامی کے چکر میں پھسنے والوں دنیا کے انسانوں سے بچ سکتے ہو نا گناہ کرتے وقت کیا میرے اللہ کی نگاہ سے بھی بچ سکتے ہو سیدنا مالک ابن دینار فرماتے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا اور اتنا بڑا محدث تھا کہ اس کو دو لاکھ حدیثیں یاد تھی مالک بن دینار دل سے سننا مالک بن دینار کہتے ہیں میرا دوست تھا اتنا بڑا عالم اور محدث تھا کہ اس کو دو لاکھ حدیثیں یاد تھی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے سوچا کہ دوست ہے چلو اس کے عیادت کرو اور بڑا عالم ہے بڑا نیک ہے متقی پریزگار عبادت گزار لیکن جب میں اس کے سرانے جا کے بیٹھا تو اس نے کہا کہ اسلام جھوٹا مذہبِ معظل انکار کیا اس نے اسلام کا یہ بڑی نازک کھڑی ہے بڑی کٹھن کھڑی ہے بہت کٹھن موت کے اس محلال میں آدمی ایمانی سے چلا جائے موت کوئی چھوٹی موٹی مصیبت نہیں ایمان جانا اس سے بڑی مصیبت وہ کافر ہو گیا حضرت مالک بلدی نار کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا میں بھاگا وہاں سا یہ تو کافر ہو گیا یہ تو کافر ہو گیا اسلام کے خلاف بول دیا کافر ہو گیا پھر میں روتا رہا اللہ سے دعا کرتا اللہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں جانتا لیکن بے سبب اس کا ایمان نہیں چھینہ گیا بے سبب اس کا ایمان نہیں چھینہ گیا ایمان چھیننے کی وجہ کیا ہے اس طرح کا ایک واقعہ سید تائفہ جنید بغدادی نے بیان کیا ہے اور سیدنا مالک بن دینار نے بیان کیا ہے پس منظر تھوڑا سا دوسرا ہے لیکن مفہوم اسی طرح ہے میں روتا رہا دعا کرتا اللہ مجھے دکھا کیونکہ بے سبب تو کسی کا ایمان نہیں چھینہ گیا تو آدل ہے تو فضل کرنے والا ہے وہ کافر کیوں ہوا وہ کافر کیوں ہوا تو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ تارکول ڈامر کے لباس میں جہنم کا عذاب بغد رہا ہے میں نے کہا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تُو تو اتنا بڑا محدث دو لاکھ حدیث ہے تجھے یاد تھی نہ میں نے کوئی طریقہ نماز چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی تُو تو نمازوں کا پابن بھی تھا تُو تو بڑا محدث بھی تفقی بھی تھا تُو کیسے کافر ہوا اس نے کہا مالک مجھے ایک بیماری تھی مجھے ایک بیماری تیر پوشیدہ بیماری تھی بیماری میں بتانا نہیں چاہتا تھا میں ایک حکیم کے پاس گیا اور وہ حکیم یہودی تھا اس حکیم نے مجھ سے کہا اگر تم سال میں دو مرتبہ ایک ایک کٹورہ بھر کے شراب پی لو تو تمہیں یہ بیماری کا اثر ختم ہو جائے گا نہیں آئے گی یہ بیماری ہر چھے مہینے پہ تمہیں ایک کٹورہ پینا ہے تو میں چھپکے سے بطور دوہ ایک کٹورہ شراب پی لیتا تھا سال میں دو بار میں شراب پیتا تھا زندگی میں بس وہی سال میں دو کٹورے شراب پینے کی نحوست ہے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ زبان پر کلمہ کفریہ آگیا جو بطور دوہ سال میں دو کٹورے پیئے شراب وہ کافر ہو کے مر رہے جو روزانہ شراب پیتے ہیں جو روزانہ نشا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اسی پہ بس نہیں بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شراب پینے والے اور نشا کرنے والے کا بائیکارٹ کرو اس کی صحبت میں مت بیٹھو بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ اپنی بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ مت کرو شراب پینے والا قرض مانگے اس کو قرضہ مت دو اس لیے کہ جب اس کا شوشل بائیکارٹ ہوگا وہ صدر جائے گا اس کو ذنب ملے گی صدر جائے گا اب آپ کہیں گے مولانا رحم کہاں گیا رحم کہاں گیا میں کہتا ہوں رحم اسی پر کیا جائے گا جس پر اللہ نے رحم کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی رحم اور رحم اس لیے کہ کسی کو صدارنے کے لیے اس پر سختی کرنا ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے آسانی سے سمجھو ایک شخص اپنے بچے کو تماشا مارتا ہے دور سے دیکھنے والا کہے گا یار کتنا ظالم باپ ہے قریب آ کے پوچھ تو مارا کیوں تو کہاں وہ ٹیوشن نہیں جا رہا تھا اب صحیح کیا کہ غلط کیا اسکول نہیں جا رہا تھا صحیح کیا کہ غلط کیا ارے اس کا مستقبل صدارنے کے لیے اگر باپ اس پر سختی کرے تو باپ ظالم نہیں بلکہ مشفق ہے بچپنے میں ہم بچے کہتے ہیں بیٹا اسکریم نہ کھانا ٹانسل ہو جائے گا میٹا مت کھانا دات سر جائیں گے تو کیا باپ ظالم ہے اپنے بچے کو میٹا کھلانا نہیں چاہتا ارے وہ چاہتا ہے کہ بچے کی صحت کس میں ہے اور بچے کو تکلیف کس میں ہے واللہ باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے کروڑا درجہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو اپنے بچے کو عشقیل سے بچانا چاہتا ہے مار پیٹ کر کے میرا اللہ شوشل بائیکارٹ کے ذریعے سے اپنے بندے کو نشے سے بچانا چاہتا ہے اسی لئے حکم دیا گیا ان کا شوشل بائیکارٹ کرو بلکہ حدیث پیش کروں آپ کے سامنے ام البومنین سیدہ عائشہ صدی کا روایت فرماتی ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لکمہ دیا آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن وہ لکمہ دینے والے پر ساپ اور بچھو کو مسلط فرمائے گا اگر کسی نے شرابی کی کوئی حاجت پوری کی شرابی کی کوئی حاجت پوری کی آقا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی اسلام کو گرانے پر مدد کی اگر آپ نے شرابی کی مدد کی تو پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو قرض دیا گویا کہ کسی مسلمان کے قتل کرنے پر تُو نے مدد کی شرابی کو قرض نہ دو کیونکہ وہ شرابی قرض لے کر شراب پیے گا اس لئے شرابی کو قرض نہ دو کتنا بڑا بابال ہے شرابی کو قرض دینا ایسا ہی جیسے کسی مسلمان کے قتل میں مدد کرنے کے مترادف ہے اور اسی پر بس نہیں میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو مجلس میں بیٹھنے کے لئے جگہ دی تاکہ اس کو شائع ملے گناہ پر گناہ پر شائع ملے اس کی اوصلہ اوزائی ہو اس نے شرابی کو محفل میں بیٹھنے کے لئے جگہ دی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ اندھا اٹھائے گا اب جب شرابی کو بٹھانے والے کے ساتھ یہ انجام ہے کہ اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا تو شرابی کا حال کیا نشے کرنے والے کا انجام کیا ہوگا اور اسی پر بس نہیں آقا فرماتے ہیں کہ شرابی سے نکاح مت کرو بیمار پر جائے اس کی عیادت مت کرو اور پھر فرمایا شراب وہی پیتا ہے نشا وہی کرتا ہے جو توریت انجیل زبور اور قرآن اور اللہ کے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا انکار کرنے والا جو کرتا ہے وہی شرابی بھی کرتا ہے اس کی تشریح میں بس ہمارے محدثین نے آگے کوسین میں لکھ دیا مگر یہ انجام اس کا ہے جو شراب کو حلال جانتا ہو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اور فرمایا آقا فرماتے ہیں جس نے شراب پیا اس سے میں محمد بیزار ہوں اور اس پر اللہ بھی لانت کرتا ہے اس لیے نشا انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے اور یہ نشا ہی ہے جو انسان کو مزید نشا کرنے والے کو خبر نہیں ہو بہت بڑی باتیں اگر اور حدیث پڑی جائے تو ٹائم کم پڑے بات ختم نہیں اور رات ختم ہو جائے لیکن بس اتنا ہی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا میرے آقا علیہ السلام فرماتے عبداللہ ابن مسعود راوی ہے کہ جو شراب کا سری بے گھونٹ پیسری بے گھونٹ جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے اس کا مو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا کتے کی طرح کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے شرابی کا قبر میں انجام اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے سینے پہ اس کی زبان لٹک رہی ہوگی بڑا بھیانک انجام میں نشا کرنے والوں لوگ توبہ کریں شراب سے شراب سے نکلیں اس لئے کہ شراب نے نہ کسی کو عزت دی ہے اور نہ کسی کو شراب کی وجہ سے عزت مل سکتی اور لوگ کہتے ہیں شراب چھوٹتی نہیں یہ لگڑا لولا بہان ہے شراب چھوٹتی نہیں نہیں چھوٹتی میں کہتا ہوں نادان جب آدمی دنیا چھوڑ سکتا ہے بولو دنیا چھوڑنے والوں نے چھوڑا کے نہیں جب انسان بادشاہت چھوڑ سکتا ہے جب انسان ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے دل پہ ٹھان لو دل میں اہد کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پکا ارادہ کر لو اور یاد رکھنا یہ میرے اللہ کی شان ہے جب کوئی بندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے ارادہ کرنا اپنا کام ہے بچانا اس کے کرم پر ہے چھوڑنے والوں نے ایک رات میں شراب چھوڑی کیا جناب ابشر حافی نے نہیں چھوڑی ایک رات میں شراب ایک رات میں شراب چھوڑی اور دوسرے بہت سارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں جنہوں نے شراب چھوڑی اور ایک ایک رات میں چھوڑی بلکہ ایک بزرگ کا باقی آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شرابی شرابی تھے وہ بزرگ باق میں ہوئے شرابی تھے شراب کے نشے میں لڑکتے ہوئے گر گئے گرنے کے بعد زبان پر اللہ کا نام تھا ایک بزرگ آئے انہوں نے مو دھل دیا کہ ناپاک مو سے پاک اللہ کا نام کیسے لیتا ہے مو دھلا مو دھلنے کے بعد وہ گھر گئے یہ اٹھے تو کہا میرا مو کس نے دھلایا کہا فلاں بزرگ نے اللہ اکبر ان کو ہیا آئی کہ انہوں نے کیسے دھلایا کہ وہ کہتے تھے کہ ناپاک مو سے میرے پاک اللہ کا نام کیسے لیتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا گناہ کرتے کہا دیکھ لیا اللہ اکبر پھر وہ بزرگ جب تحجد کے لیے مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کوئی بندہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے اور مغفرت کا سوال کر رہا ہے سوچا روزانہ پہلے میں مسجد میں آتا ہوں یہ کون چلایا جب دیکھا تو وہی بندہ تھا غیب سے ندہ آئی تو نے میرے نام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا موت ہویا میں نے ترے ہاتھ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے دل کو دھو دیا آؤ اپنی زندگی میں انقلاب پاپا کریں انسان جو چیز چاہے چھوڑ دے ایک بات کہوں آگے بڑھتے بڑھتے اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تجھے شگر ہو گئی ہے میتھا کھائے گا تو تیری کڈنی فیل ہو جائے گی تیرے ہاتھ پر اثر پڑے گا بولو ایک ہی ڈاکٹر کے جملے میں مٹھائی چھوڑتے ہو کے نہیں چھوڑتے جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو ڈاکٹر کے کہنے پر تو ایمان بچانے کے لیے نبی کے کہنے پر نشا بھی چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ طبیب ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا حبیب ہمارے لیے ہم سچی توبہ کر لے بدل دے اپنے آپ کو انساءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور یہ شراب ہی اب گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہو یہ شراب ہی آدمی کو چور بھی بناتا ہے ڈاکو بھی بناتا ہے کاتر بھی بناتا ہے جھوڑ بھی بلواتا ہے کیوں اس لیے کہ شراب پیے گا نشا کرے گا کمانے نہیں جائے گا روزانہ شراب چاہیے جو شراب کادی ہو جائے بے چل رہتا ہے بے قرار رہتا ہے اب کمائے گا نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں کبھی کرزہ لے گا کبھی چوری کرے گا کبھی ڈاکا ڈا لے گا کبھی کسی پہ ہاتھ اٹھائے گا یہ سب کرے گا وہ اور یاد رکھنا شرابی کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کر کیا رہا ہے کبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے کبھی وہ اپنی بیٹی کی آبروں پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے یہ ہے شراب بہت بھیانک ہے شراب کا انجام شراب کا انجام بہت بھیانک ہے اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پلٹو سچی توبہ کر اور یہ شرابی زنہ کی طرف بھی لے جاتا ہے اس لئے کہ شراب پینے والا بردمست ہاتھی کی طرح ہو جاتا ہے اس کے نفسانی خواہشات تو بھرتی ہے اس لئے کہ شراب کے ساتھ دو شین اور لگ جاتے ہیں یہ ایک شین کہیں آ جائے تو دو شینوں کو لانا نہیں پڑتا وہ خود بخود آ جاتی شراب کے ساتھ شباب اور شباب کے ساتھ شائری اس لئے آج بھی باروں کے اندر گانے بچتے ہیں میوزک بچتے ہیں کوئی بار آپ کو بغیر گانے کا نہیں ملے بغیر میوزک کا نہیں ملے اور شباب باروں میں جا کے دیکھ لیں ہوتا کیا ہے یاد رکھنا چھئی طرح سے اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خفت ہے کہ جوانی میں اس طرح گزاروں گا کہ میری زندگی میں لڑکیوں کا حسن ہوگا اور شباب ہوگا تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا مفہوم ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے مگر زینہ اس قرض کو کہتے ہیں کہ ادھر تم نے کسی کے ساتھ کیا ادھر تمہاری گھر کی عورت سے وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے مگر جو توبہ کر لیں اگر اپنی بیٹی سے پیار ہے کسی کی بیٹی پہ کبھی بدنظری مت کرنا اگر اپنی بہن سے پیار ہے کسی کی بہن پہ کبھی پاپ کی نظر مت اٹھانا اگر اپنی ماں سے پیار ہے کسی کی ماں پر کبھی پاپ کی نظر مت اٹھانا اگر اپنی پھوپی سے پیار ہے کبھی کسی کی پھوپی پر پاپ کی نظر مت اٹھانا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے زنہ کرنے والا پیار کرنے والا جسے پیار کہتے ہیں یہ پیار نہیں ہماری نظر میں پیار نہیں ہمارے مذہب کی نظر میں پیار نہیں لوگ کہتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں مولوی جلتا کیوں ہے مولوی کیوں جلے گا ہمارا تو مذہبی پیار ہے ہمارا تو مسئلہ کی پیار ہے مولوی نے کب جلنا ہے لیکن ہم ناجائز پیار کے قائل نہیں وہ نفسانیت ہے وہ شیطنت ہے وہ حیوانیت ہے پیار کیا ہے اگر تیرے سینے میں اتنا پیار بھرا دل ہے تو نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں سے بگاوت کیوں کرتا ہے ماں سے پیار کر جس ماں کو دیکھنے پہ ایک ہج کا ثواب ملتا ہے مقبول ہج کا اس سے پیار نہیں کرتا اور کالیج کی لڑکی اس کے ساتھ پیار کی بات کرتا ہے مولوی کی لڑکی اس کے ساتھ پیار کی بات کرتا ہے لوگوں کی لڑکی کے ساتھ پیار کی بات کرتا ہے یہ پیار نہیں یہ نفسانیت اور شیطنت ہے جس کے دل میں پیار ہوگا وہ فوقیت ماں کو دے گا نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں سے بگاوت ماں سے عدابت اور جس سے زنا کی اندشہ اس سے پیار کی بات دراصل یہی تو ہوا ہے کہ گناہ کی دشنری بدل دی گئی ہے گناہ کی اسطلاع بدل دی گئی ہے گناہ کا نام بدل دیا گیا ہے نائب رسول کو ملہ کہتے مزاق اُنایا گیا علماء کو دہشت گرب کے خانے میں لاکے رکھا گیا اور زانیوں کو جنٹلمن کہا گیا زانیوں کو شرابیوں کو دگیریٹ کہا گیا اپر کلاس کہا گیا روشن خیال کہا گیا کیوں اسطلاع بدل دو اتنی خوبصورت اسطلاع کر دو کہ گناہ کرنے والے کو شعور ہی نہ رہے کہ میں کر کیا رہا ہوں زنا کو پیار کرنا نفثانیت کو عشق کا نام عشق یہ نہیں عشق تو وہ تھا جو بلال نے کیا عشق تو وہ تھا جو ویسے کرنی نے کیا عشق تو وہ تھا جو جناب خباب نے کیا عشق تو وہ تھا اللہ رو پر صدیت اقبر نے کیا عشق تو وہ تھا جو فاروق عاظم نے کیا عشق تو وہ تھا جو عثمان غنی نے کیا عشق تو وہ تھا جو مولا عالی نے کیا عشق تو وہ تھا جو سعاد و سعید نے کیا عشق تو وہ تھا جو عرفی اور جامی نے کیا عشق تو وہ تھا جو رومی اور رازی رہ کیا عشق تو وہ ہے جو امام اہل سنب امام اشکو محبت نے کیا عشق تو وہ تھا جو گوہ سو کھا جا نے کیا کیا عشق تھا کہ کتوں پر بھی رحم کرتے تھے کیا عشق تھا کہ چڑیوں پر بھی رحم کرتے تھے تمہیں لڑکی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تمہیں ننگے پن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ کیا عشق یہ نہیں ہے عشق تو وہ ہے جو دیوار میں چنوا دے لیکن حرام کام کی طرف قدم اٹھنے نہ پائے اس کو تو وہ ہے جو منصور کی طرح چھو سوری پہ لٹکا دے لیکن یار کے لیے کبھی زبان پہ آہ بھی نہ آئے عشق تو وہ ہے جو یار کے لیے اپنی چمڑی شمس تبریز کی شکل میں نکال کے پھینک دے لیکن کبھی یار کی شکایت بھی نہ آئے عشق اسے کہتے ہیں بلکہ ایک بات بتاؤں جسے عشق ہوتا ہے وہ خود کو گما دیتا ہے جسے عشق ہو وہ خود کو گما دیتا ہے ایک مرتبہ کوئی سلطان العارفین بایزید بستامی کے دروازے پہ گیا دستردی کا کون کا فلاں کا کیا کام ہے کون کس کون چاہیے کا بایزید چاہیے بایزید چاہیے اندر سے آوازی آہ برسو بیتے میں خود بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں ملتا ہی نہیں جا کے سطح جنید بغدادی سے کہا میں بایزید سے ملنے گیا تھا کہا بایزید ہے تو کہا کہ میں تو خود اس کو ڈھونڈ رہا ہوں ملتا ہی نہیں انہوں نے مشکرا کے کہا اسے یار کا پتہ مل گیا اسی لئے خود کو بھول گئے امام اہل سنت نے تو یہی دعا کی تھی نا کیا دعا کی تھی ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یہ کونسا عشق ہے جو زنا کی طرف لے جائے نفسانیت ہے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ گندگی ہے گندگی جس ماں نے دو سال تک کے دودھ پلایا اس ماں کے ساتھ بغاوت اور کسی کے ساتھ عشق ہے اصل میں زنا کو اور نفسانیت کو عشق کا نام دے کے تمہیں مسگائٹ کیا جا رہا ہے عشق کو پاپ نہیں سکھاتا عشق تقدس سکھاتا ہے ایک بات آپ سے پوچھوں جس کو جس سے عشق ہو وہ اس کو کٹا بھی چوبے تو بے چین کرتا یہ عشق کیسا کیابرول اٹھ لے اور میری ماں اور بہنیں بھی اگر یہاں موجود ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں عورت کا اسلام میں مقام بہت بلند ہے اگر عورت پیدا ہوئی بچی کی شکل میں تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے نیک ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے اور ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں جنت ہے لیکن آج کی ہماری بیٹیاں سریلوں کو اور فلموں کو دیکھ کر وہ بھی آوارگی کی طرف جا رہی ہے بے پردگی کا مزاج عام ہو رہا ہے اگر کسی نے زیور کی لالج دے دی کسی نے بائٹ پہ گھومانے کی لالج دے دی کسی نے شادی اور نکاح کی لالج دے دی مسلمان تو مسلمان کسی غیر کا بھی ہاتھ پکڑ کے بھاگنے کے لیے تیار مسلم بیٹیوں کی غیرت کیا تھی اور آج مسلم بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا یہ دن صرف سریلوں کی لانت نے دکھائی فلموں کی نہوست نے یہ دن دکھائے ایک وقت تو وہ تھا کہ جب مسلمان کے گھر میں بچی پرورش پاتی تھی تو پڑوسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بچی پرورش پا رہی ہے یہ حالات تھیں یہ حالات تھیں اور آج سریلوں نے اور خاص طور پر موبائل میں اور موبائل کے اندر انٹرنیٹ میں جس مذہب نے عورت کے ہاتھ میں کلم دینے سے روکا ہو اس مذہب کے ماننے والے اگر آج اپنی بیٹی کو موبائل دے رہے موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دینے والا باپ کبھی بیٹی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا انجام سے بے خبر ہے بیٹیاں خون کے آنسوں میں نہیں کہتا سب بیٹیاں اسے بلکہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں جتنی باہیا ہے اتنی کسی کی بیٹیاں باہیا نہیں ہے لیکن چند کی وجہ سے پورا مذہب بدنام ہو رہا ہے پوری قوم بدنام ہو رہی ہے ایک لڑکی کے متعلق تاریخ میں موجود ہے ایک لڑکی کے متعلق تاریخ میں موجود ہے کہ ایک لڑکے نے اس سے کہا کہ تُو کتنی خوبصورت ہے شروعات ظالموں کی یہیں سے ہوتی حوث پرست مرد آگاز یہیں سے کرتے کتنی خوبصورت ہیں آپ بھولی بھالی بچیاں وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں دل کی حوث پرست مردوں کے حوث کا نشانہ نہ بنو مردوں کا حال تتلی اور بھورے سے کم نہیں جیسے بھورا کسی کھلتے ہوئے گلاب کا رس چوس کر پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا ویسے مرد تمہیں ماباپ اور ملت اور قوم کے ساتھ بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں اور تمہاری جوانی کا شباب چوس کر کے ایسی بغاوت کرتے ہیں کہ پھر اس در کا رخ نہیں کرتے ہیں پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تمہاری زندگی سیریل کی اداکارہ کی طرح تین گھنٹے کی نہیں ہے ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے مسائل سے کس کا سامنا کرنا ہے فیض کرنا ہے قوم کے سامنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے یہ جوانی کے چند دن کے جذبات اور لمحات پر میں بہر کر کے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد مت کرو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے لئے شوہر ڈونڈنے کی ہماری قوم کی بیٹیاں یہ تصور چھوڑ دے کہ میں نے اپنا شوہر ڈونڈنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ خود کے لئے شوہر ڈونڈنا یہ جانوروں کی فطرت ہو سکتے انسان کے لئے ہمارے بیٹی بہت معظم اور مکرم ہیں ہمارے بیٹی کا رشتہ ماباب ڈھونڈتے ہیں نانا نانی ڈھونڈتے ہیں دادا دادی ڈھونڈتے ہیں بھائی بہن ڈھونڈتے ہیں بڑے ڈھونڈتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں اور ڈھونڈ کر وہ لاتے ہیں اور پھر پوچھتے کہ تُو راضی ہے کے نہیں اگرچہ رشتہ بیٹی کی رضا سے ہوتا ہے لیکن ڈھونڈنے والے اور ہوتے ہیں بادشاہ خود ڈھونڈنے نہیں نکلتا اور ڈھونڈ کر لاکہ مرضی پوچھتے تو لوگوں کے یہ بادشاہ کی جو حیمیت ہے اس سے زیادہ ہمارے بیٹی کی حیمیت ہے ہمارے ہم بڑے ڈھونڈتے ہیں بیٹی کے لئے رشتہ خود ڈھونڈنے مت نکلو ورنہ زندگی کے بیج بھوار میں آبروں بھی لوٹ لی جائے گی ایک لڑکی سے کسی لڑکے نے کہا تُو بہت خوبصورت ہے چودہ پندرہ سال کی لڑکی تھی اس نے کہا کیا اچھا لگا میری میرے وجود میں تجھے لڑکے نے جواب دیا تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں اٹھا لگتا ہے جیسے نرگز کے کھلتے میں پھول تیری آنکھیں جھیل جیسی لگتی ہے کاش کہ کسی دن موقع ملے تو میں اس میں اتر کر کے ڈوب جاؤں لڑکی کو غصہ آیا اس لیے کہ جس کی پرورش سیدہ فاطمت الزہرہ کے کردار کے سائے میں ہوئی ہو جس کی پرورش غیرت زینب کے سائے میں ہوئی ہو جس کی پرورش طہارت آئیشہ صدیقہ کے سائے میں ہوئی ہو جس کی پرورش آبروہ خدیجت القبرہ کے سائے میں ہوئی ہو وہ بیٹیا کب کسی کے حسن کی تاریخ سے خوش ہو سکتی تھی اس نے کہا رکھ ٹھیر ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں گھر گئی کنیز کو بلایا ایک رکھا لکھا اور چاکو لیا دونوں آنکھیں کٹ کے تشٹے میں رکھ دیا لے جا اسے دے دے اگر آنکھیں پسندے تو لے جا اسے دے دے کنیز گئی اے لڑکے تو ہی تھا نا تھوڑی دیر پہلے کسی کی آنکھ کی تعریف کرنے والا ہاں میں ہی تھا کیا ہوا توفہ آیا ہے نوجوار نے دل میں سوچا پہلی محبت کا تیر کامیاب کر گیا توفہ بھیجا راضی ہے تب ہی تو لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹایا کٹی آنکھیں دیکھ کے پڑوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اٹھا کر کے رکھا پڑا تو اس خط میں لکھا تھا اے نوجوان جو میری آنکھوں کی تُنے تعریف کی ہے وہ آنکھیں میں نے کٹ کے تجھے بھیج دیا ہے اس لئے کہ جو آنکھیں لوگوں کو میرے فتنے میں مقتلع کریں ایسی آنکھیں میں اپنے پیشانی میں رکھنا نہیں چاہتی مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے مگر پاپی بن کر رہنا گوارا نہیں ہے یہ غیرت تھی مسلم بیٹیوں کی فاقہ کشی کی نوبت آجائے فاقہ کر لو فاقہ کشی کی نوبت آجائے فاقہ کر لو دپٹے میں پیون لگانے کی نوبت آجائے پیون لگا لو کسی چھت کے نیچے بے سرو سامانی میں رات گزارنے کا وقت آئے رات گزار لو بلکہ اپنی موت کو پسند کرو مگر اپنی آبروں کو بیشنا پسند مت کرو اگر وقت تمہیں گنجائش ہے تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ جو مجھے بہت پسند ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا اسے پہ میں تقریر ختم کروں گا گفتگو ختم کروں گا شاید یہ میری ابتدائی دنوں کی زندگی کا کسی خطاب کا یا کسی تقریر کا یا کسی واز کا اکتباس ہے شروع میں کبھی میں نے اس کو کسی محفل میں کہا تھا اور آج کہنا چاہتا ہوں اس ایک واقعے میں آپ کو بہت سی چیزیں عبرت کی ملے گی اور اسی پہ بات مکمل ہوگی عورتوں کی خاص توجہ بہنوں کی خاص توجہ نصیر آباد کی ہمارے علاقے کی عورتیں ایسی نہیں ہیں پھر کہتا ہوں لیکن چونکہ پوری دنیا میں تقریریں جاتی ہیں اللہ کرے کسی تک پہنچے کسی کے دل تک پہنچے اب تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی اجنبی مردوں سے تعلقات بڑھا رہی سریلوں کی وجہ سے بلکہ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں تو حضرت نے کئی واقعات اس سلسلے میں بیان فرمائے بہت بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت بھیانک دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں قصوروار مرد بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے عورتوں کو محبت دینے میں ناکام ہو رہے ہیں حیاء کے پردے میں کہہ رہا ہوں اس جملے پہ جا کے گھر میں گوھر کرنا اور میرا رب گواہ ہے کہ اس طرح کی تقریریں کرنا میرا کوئی شوق نہیں ہے لیکن مجبور ہے کہ نہ کہیں تو پھر لوگ آگاہ کیسے ہوں گے دلہن کو چھ مہینے نہیں ہوتے ہاتھ کی مہندی نہیں چھٹتی وہ طلاق کا مطالبہ کرتی پاگل تھوڑی ہے وہ تم محبت دینے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہے ہو کیوں شادی سے پہلے گندی فلمیں دیکھی اپنی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا محبت دینے میں ناکام ہو جو طاقت دنیا میں مسلم مردوں کے پاس ہوا کرتی تھی آج کہیں نہ کہیں وہ مسلم مردوں میں کم ہو رہی ہے کیونکہ پہلے زنا کیا شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا اب کیا پیش کرے گا خود لذتی میں ہاتھوں سے سرمایے کو ضائع کر دیا اب کیا پیش کرے گا اسی لئے پوری دنیا میں کل سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ مرد تھا تو وہ مسلمان مرد ہوا کرتا تھا کیوں اس لئے کہ وہ پیار بھرپور دے پاتا تھا اور پیار سے مراد صرف یہ نہیں کہ جملے کہے یا پیسے دے یا خرچہ دے یا لباس دے یہ اصل پیار نہیں ہے کسی کی جو ہے وہ روح کی پیاس کو سیراب کر دینا ختم کر دینا اصل پیار یہ ہے اگر بیوی کو تسکین ہو جائے شوہر سے تو وہ جھوپڑے میں بھی سکون کے ساتھ گزارہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور ایک بات آپ سے کہہ دوں دنیا میں جو نامردی بڑھ رہی ہے اور کھول دوں اس کی سب سے بڑی وجہ کسرس سے داڑی مندانہ ہے اس لئے کہ قدرت میں داڑی کے بالوں میں وہ طاقت رکھی ہے کوئی بڑے سی بڑی دوابی مرد کو وہ قوت فراہم نہیں کرتی جو داڑی کے بال فراہم کرتی سروے کر لیں آپ میں کوئی بے حیائی کی بات کرنے کے لئے نہیں بیٹھا یہاں لیکن اپنے مذہب کی بات کروں گا کیونکہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ شرم فرماتا ہے نہ اللہ حیاء فرماتا ہے نہ اس کا محبوب حیاء فرماتا ہے گناہ کرنے میں شرم ہے حق بولنے میں شرم نہیں ہے یہ جو نامردی بڑھ رہی ہے مردوں کی زینت ہے داڑی مردوں کی زینت ہے داڑی لوگ داڑی کو بہت نام رکھتے رہے بہت نفرت کی نظر سے دیکھتے رہے لیکن آخر بال سفید ہونے کے بعد بھی لوگ وہیں آئے آنا تھا وہیں آئیں گے جوانی میں نائے بڑھاپے میں تو آئی گئے یہ اور بات ہے جب اس کابل نہ رہے تب اس دروازے پر آئے آ گئے آ گئے داڑی کی بڑی فضیلت ہے چہرہ جہاں نورانی ہوتا ہے وہاں دل بھی نورانی ہوتا ہے خدا جانے سنت مصطفیٰ کا پاور کیا ہے سنت مصطفیٰ میں قوت کیا ہے سنت مصطفیٰ میں طاقت کیا ہے کہ جو اس کا پابند ہو جائے اس کو بڑی ورکتیں ملتی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم محبت دینے میں کمزور پڑھ رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں اس لیے وجہ یہ ہے کہ جب بھوک ایک دسترخان پہ نہیں مٹھے گی آدمی کی تو وہ دوسرے دسترخان پہ جائے گا چوری چھپکے جائے گا جائے گا اگر ایک دسترخان پہ بھوک مٹ جائے کوئی بے وکوف چھوڑی ہے آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس لیے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے یہ گندی فلمیں تباہ کر رہی ہیں گندی فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے بیرغل رونا کہاں تک رویا جائے دکھڑا کہاں تک پیش کیا جائے جو بات میں کہنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک ایک جملے کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام ملے گا لیکن توجہ سے سننا بہنوں کی بھی لیکن اپنی بہنوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے کہ روح کی تذکیر نہیں ہو پا رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام آبرو کا سودا نہ کرے حضرت سیدنا امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ امام یافعی یہ حضور گوث پاک کے مرید کے مرید ہیں کچھ لوگوں نے کہا دو واسطے سے گوث پاک کے مرید ہوتے ہیں کسی نے کہا ایک واسطے سے گوث پاک کے مرید ہوتے ہیں انہوں نے گوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے امام یافعی ان کی بڑی شورعافہ کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ واقعہ میں اپنی الفاظ کے جامعے میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں دو دوست تھے آبرو کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ کیا انعام دیتا ہے جو اپنی آبرو کی حفاظت کرے غربت میں تنگ دستی میں پریشانی میں اللہ اس کو انعام کیا دیتا ہے دو دوست تھے اس میں سے ایک دوست کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی کہ اگر وہ دوست جلتی وی انگار میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی جلتی وی آگ میں وہ ہاتھ ڈالتا تھا آگ اثر نہیں کرتی اور یہ واقعہ اتنا محتبر ہے کہ امام یافعی نہیں لکھا اسی لئے اس کے محتبر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں انگار میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ اثر اس کا آگ اثر نہیں کرتی بھئی یہ چیز تو بڑی تاجب خیص تھی تو دوسرے دوست نے کہا یار تیرے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا یار یہ داستان بڑی لمبی ہے چھوڑ دے اس کو کہ یہ کیسی دوستی ہے دوستوں تو ہوتا وہی ہے جو اپنے دوستوں سے کوئی راز نہیں چھپاتا اور تم یہ راز کیوں چھپا رہے ہو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر سننا چاہتے تو سنو پھر اس نے داستان شروع کی اس نے کہا تم جانتے ہو میں مالدار گھرانے کا فرد ہوں اور اللہ نے ہمیں بہت دولت دیا آج بھی دیا کل بھی دیا تھا میں نے جوانی کی تحلیس پہ قدم رکھا مال بھی تھا دولت بھی تھی جوانی بھی تھی اور اللہ نے مجھے خوبصورتی بھی دی ہے تو میری جوانی کا شروعاتی جوانی کا واقعہ ہے کہ میں گرمیوں کے موسم میں جبکہ ہواوں میں خوشکی تھی اور خوشکو تھنڈی تھنڈی ہوائیں جب چل رہی تھی تو میں اپنے گھر کی تیریس پر چہل قدمی کر رہا تھا اور چاند پورے آب و تاپ کے ساتھ چودوی رات کا چھمک رہا تھا اس چاندری رات میں جبکہ میں بہت مخمور بھی تھا اور مسرور بھی تھا جوانی کا عالم تشادی نہیں ہوئی تھی ابتدائی جوانی تھی میری نظر سامنے کی تیریس پر پڑھی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی حسن کی ملکہ اگر میں اس کو اپنے ذوق کے مطابق اللہ مرشد القادری کے کلم کی روشنی میں اس کا حسن بیان کروں تو میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا چہرہ ہندوستانی شاعری کے مطابق بنارس کی صبح کی طرح تھا اور اس کے بال متھرہ کی شام کی طرح اس کا چہرہ اس کے رخصار ایسے لگتے تھے جیسے کسی چھیل کے اندر ابھی کوئی کوئی کول مسکر آیا ہو اس کے ہونٹ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ابھی کوئی مل کر کے گیا ہو بالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ سمبل کا پودا ابھی کسی کھیت کے اندر اپنی پتیوں کو بکھیر دیا ہو وہ چلے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہرن چوکڑی بھر رہی ہے اور اگر وہ خرام ناز کرے تو یوں لگے کہ جیسے ساون بھادوں میں مور اپنے پنکھ کو کھول کر کے جو ہے وہ مستی کے اندر جھوم رہا ہو اتنی خوبصورت وہ لڑکی اتنی حسین وہ لڑکی اور اس پر طرفہ قیامت یہ کہ چودویں رات کا چان اس کی دودیا دودیا روشنی میں اس کا چہرہ یوں لگتا تھا کہ جیسے جنت کی ہور زمین پہ اتر آئی میرے شریر نفس نے مجھے کہا اتنی خوبصورت لڑکی تیرے گھر کے سامنے رہتی ہے تجھے خبر نہیں دیکھو میں نے کہا تھا کہ لڑکیاں گھر میں پلتی تھی پڑوسی کو پتا نہیں ہوتی اتنے پردے کی پابند تھی اب وہ ٹیریس پر چلی گئی کسی کی نظر پڑ گئی اسے خیال ہی نہیں کہ رات میں کوئی ٹیریس پر چڑھ بھی سکتا ہے ایسے میں وہ کہتا ہے کہ میرے شریر نفس نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی تیرے گھر کے سامنے رہتی تجھے خبر نہیں اٹھ جوانی کا فائدہ اٹھا دولت کا فائدہ اٹھا اور اس کے خوبصورت جسم کو اپنے لئے آلہ کار بنا لے میں نے فوری طور پر اس لڑکی کو کہا کیا تو اپنے جسم پر مجھے قابو دے سکتی ہے لڑکی نے جواب دیا اللہ سے ڈر اللہ کا خوف کر جوانی کے نشے میں اللہ کو ناراض نہ کر کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے یہاں ایک مفقر کا خوبصورت جملہ یاد آتا ہے لذت کے لئے گناہ مت کر لذت کے لئے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا لڑکی نے مجھے ڈرائیا اللہ سے لیکن مجھ پر شیطان غالب تھا مجھ پر نفس غالب تھا بلاخر میں لڑکی کے پیچھے چلتا رہا پڑا رہا میں نے اس کو کہا اپنی پوری دولت تیرے قدموں پہ نسار کر دوں گا اپنی دولت کامبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا تیری ہر بات کو پوری کروں گا تیرے ہر سوال کو پورا کروں گا لیکن وہ لڑکی کیا لڑکی تھی گویا کہ وہ سچی کنیز فاطمہ تھی وہ دولت کے فریب میں نہیں آئی میرے بہکاوے میں نہیں آئی میرے جملوں کے مکر و فریب کا شکار نہیں ہوئی بلاخر پھر وہ لڑکی میری زندگی سے گویا کہ غائب ہو گئی اب وہ لڑکی مجھے کبھی دکھی نہیں ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے کے اندر قہد سالی آگئی قہد سالی قہد کا زمانہ آگیا اور جب قہد کا دور آیا قہد کا وقت آیا تو ہر غریب امیر کے دروازے پر بھیگ کی کٹورے لے کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ قہد نے لوگوں کو میڈل کلاس کے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا بیٹھ جاؤ اور جو آئے اس کو دیتے چلے جاؤ صبح سے شام تک ہمارے گھر سے تقسیم ہوتا رہتا میں نے کیا دیکھا کہ جو قطار لگی ہوئی تھی اس قطار کے اندر جو مانگنے والے لوگ کھڑے ہیں تو اس دچکال میں اس قہد میں وہ لڑکی بھی کھڑی اچانک لیکن آج وہ میری نگاہ کے سامنے ایک مجبور بے کس اور بے بس لڑکی کی شکل میں کھڑی تھی میں نے سوچا آج بے کس اور بے بس اور فاقہ کشی کے عالم میں آئی ہے آج اس کی گربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور میں اس سے وہ سب کچھ میری قوم کے یوٹیوب کے بہترین سپیکرز اگر یہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میں کہوں گا اس میں قصوروار ہم بھی ہے کیونکہ ہم نے کبھی مجبوروں کا سہارا بننے کی کوشش نہیں کی ہم نے غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کبھی کوئی کسی کے دروازے میں مجبور ہو کر جاتا ہے تو مجبور کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے اس کی عزت سے کھلوار کیا جاتا ہے اس کی عبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے سب تو اس لڑکی کی طرح نہیں ہوگی جو سچی کنیز فاطمہ ہو جو ہے ان کو مبارک بات ہے لیکن کنٹرول کرو اور گریبوں کی امداد کرنا اپنا شیار بنا لو اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی گریب کے جھوپنے میں مدد کے لئے قدم رکھتا ہے تو اپنے اللہ کی رحمتوں کو پا لیا کرتا ہے سید تائف عزت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے مکہ کی گلیوں میں اللہ کو پایا لوگوں نے کہا کیسے پایا کہا چند فقیر بھوکے جا رہے تھے میں نے ان کو کھانا کھلایا اللہ مجھے مل گیا اس لیے اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لئے نکلے ہیں ایک دن پہلے چار پانچ گریب بچیوں کی شادی بھی کر دے یا ایک ہی کی کر دے کچھ نوجوان یہ اہد کر لے کہ میں کسی مالدار گھر آنے کی بیٹی سے نکال نہیں کروں گا میں کسی گریب کا بوج اتارنے کے لئے گریب گھر سے شادی کروں گا مالدار باپ کسی کو دہج دے سکتا ہے اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں دہج حالانکہ کہ وہ جہز ہے لیکن آپ دہج کہتے تو میں بھی دہج کروں اس لئے کہ مجھے اردو نہ آنے کے تانے کا خوف نہیں ہے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے میرا شوق یہ ہے مجھے کوئی اردو آنے کا ایوارڈ نہیں لینے کسی مالدار باپ دہج دے گا اگر کسی گریب باپ کی فکر آپ نے بغیر جہز کے دور کر دی اس کے دل سے جو دعا لکھ لے گی وہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی آخرت بھی سمار دے گی اس لئے کہ ہزار سال کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں گریب اور مفلس کی دعا پوچھا دیا کر دی کوئی آئے تو ہمت تو کرے لیکن یہاں تو لالچ ہی لالچ ہے وہ گھر دھونڈو جہاں شادی میں گوش مانڈا کھلایا جا سکے وہ گھر دھونڈو کہ اگر پڑوسی کے یہاں پر پلنگ ملا تھا تو ہمیں ڈبل بیٹ پلنگ مل سکے یہ کچھ تو غیرت کرو آئے تو کس لیے کر کیا رہے ہو میں تو کہتا ہوں نوجوان جہاں اپنی بہت ساری واتیں ماباب سے منواتے یہ بھی منوالو کہ میں نے کسی گریب سے شادی کر پھر کسی گریب کی دعا زندگی میں لے کی دیکھنا اللہ کیا سکون اتا کرے گا لیکن صرف دینداری دیکھنا دینداری دیکھو اللہ کیسا کرم فرماتے تو اس جوان نے سوچا کہ آج مفلس فاقا کش مجبور ہو کر آئی ہے آج اس کی مجبوری کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا اس نے اپنے نوکروں سے کہا وہ لڑکا بیان کرتا جوان میں اس کو میں نے بلایا اپنے خاص کمرے میں کہا کہ کیوں آئی ہو لڑکی نے کہا کہ میرے تین بچے ہیں جب کبھی ملی تھی اور آج میری شادی ہو گئی اس کے بعد اور میرے تین بچے تین وں بھوکے ہیں شوہر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے بچوں کھلا سکے کیونکہ قہد کا زمانہ ہے اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے جو لوگ لاؤک ڈاؤن سے گزرے ہیں ان کو قہد اب سمجھ میں آ گیا ہوگا اس لئے کہ لاؤک ڈاؤن کے اندر میں نے دینے والوں کو بھی مانگتے دیکھ جب ہمارے سنی دعوت اسلامی کے حباب ریلیف باٹھتے تھے تو میں چہرہ دیکھ کر نظریں پھیرتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے مالگ ہوں میرے شہر کے دینے والے لوگوں کو میں لیتے دیکھا ہیں بعض لوگ تو چہرے پر رمال بان کر آتے تھے ماسک کے بہانے اور مسجد کے اندر بھی آ کر کھولتے نہیں تاکہ چیرہ چھپا رہے کہ پتا نہ چلے کہ میں کون یہ بھی ہم نے دیکھ ہے بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھائے کہ سیسر آپ پھیج دینا چھپ کے سیما آپ کو بتا سکتے اور کے سامنے کیا مجبوری بہت بری ہوتی ہے بے کسی بہت بری ہوتی بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں آپ کو یقین آنا چاہیے کہ میرے شہر کا ایک ایسا بندہ بلا مبالگا ہزار روپے جس کے گھر سے زکاة نکل مسجد مدرس تعمیر کرنے والے لوگ اس گھر کا ایک جوان مجھ سے کہتا اگر زکاة کی رقم میں بارہ آزار دس آزار جو بھیج سکتے ہیں بیج چپ اس لئے کہ گھر کی پوزشن یہ آگئی کہ ہم زکاة کھا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن میں ان حالات سے لوگ گزرے اور قدرت نے بتایا دولت کے نشے میں خدا کے گزب کو دعوت دینے والوں دولت سے لیکن سیکھا کچھ بھی نہیں جیسے تھے ویسے ہیں کچھ دن کے لئے آنسو آگئے اس کے بعد پھر وہ صدرتے نہیں بدلتے نہیں بلکہ اب تو حال ہی ہوگئے ہم نہ بدلیں گے زمانے کو بدل دیں گے یہ کیفیت ہوگی خود بدلتے نہیں اوروں کو بدل دیتے والا معاملہ ہے کیوں آئی ہو کہ قہت ہے بچے بھوکے خود بھوکی رہتی تو برداشت کر لیتی لیکن ماں ہو بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی شوہر کھلانے کے قابل نہیں ہے اس لئے میں نے سنا تھا کہ تم لوگوں کو اناج اور ضرورت کی چیزیں باٹ رہو تو میں نے سوچا کہ پڑوسی ہو میرے پڑوسی رہ چکی ہو سسرال تو کہیں اور ہے تو آئیو کہ مجھے کچھ دے دو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں سب کچھ دوں گا تمہارے قدموں میں دولت کا امبار لگا دوں گا تم جو کہو ہر نعمت دوں گا اب بھی ایک کام کرو مجھے اپنی پیاز بچھانے دو نفس کی یعنی اس لڑکے نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر تیرے گھر کے سب دروازے بند ہیں لیکن ایک دروازہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا وہ کھلا رہتا ہے وہ دیکھ مجھ پہ شیطان غالب تھا وہ نوجوان کہتا ہے میں نے کہا اگر تُو اپنا نفس اپنا جسم مجھ پہ حلال نہیں کرتی نہیں سپرت کرتی میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا جا لڑکی پلٹ جوان کہتا جب وہ پلٹی تو نننے ننے بچے تھے چھٹے چھٹے ماں کو ہمارے لے کھانے کا انتظام کر ماں آخر ماں ہوتی اللہ نے ماں کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل دیا وہ دل اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہتے کہ ماں اگر مرغی ہو تو بھی اس کی ممتہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے بچوں کو بچاتی ہے ماں اگر اشرف المخلوقات انسان ہو تو اس کی ممتہ کا حلم کیا ہوگا ماں کیا ہے کسی بہت بڑے بزرگ اور صوفی بزرگ نے یہ بات دکھی بڑی مشہور بات ہے کہ ایک جوان ایک لڑکی پہ عاشق ہوا اس لڑکی سے کہا میں تیر سا شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے کہا اگر شادی کرنا چاہتا تو میری ایک تمنا ہے توفے میں تیری ماں کا دل لا کر دے لڑکا گیا آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا بوڑی ماں انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا اگر تو کھانا پیش کروں گی یہ ظالم گیا سینے پر کھنجر مارا اور دل چیرا اور دل چیر کر کے سینہ چیر کر کے دل نکالا اور دل نکال کر دورتے بھاگتے اپنی محبوبہ کی طرف جانے لگا جلدی میں تھا ٹھوکر لگی گی ہاتھ سے دل چھوٹا جلدی سے اٹھا اور دل کی طرف گیا تو دیکھا کہ دل سے مدھم سے آواز آ رہی تھی بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں آئی مرنے کے بعد بھی ماں کا دل اولاد کی ممتہ کے لئے زندہ رہتا ہے یہ ماں ہوتی یہ اور بات ہے ہم نے کبھی ماں باپ کی قدر نہیں کی بہت بڑا عالمی ہے تو وہ ماں تھی تڑپ گی تڑپ بچوں کو دلاسہ دینے کوش گی لیکن بچے بچے ہوتے بچے بچے ہوتے ہیں انہیں دلاسہ دینا آسان نہیں ہوتا بچوں نے کہا ماں یا ماں ڈالو یا کھانے کا انتظام کرو اس نے سوچا کیا کرو اچانک شیطان نے ایک وسوسہ پیدا کیا ایک طرف بچوں کی زندگی ایک طرف تری آبرو ہے اگر آبرو لٹا کر بچوں کی زندگی بچا لیتی تو بچا لیں ابھی زنا کر لے بعد میں توبہ کر لیں یہ بہت بھیانک تصور ہے ابھی گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے یہ بہت بڑا شیطان کا فریب ہے کیا توبہ کرنے کی محلت بھی ملے گی کیا توبہ کرنے کا موقع بھی ملے گا اگر گناہ کرتے کرتے موت آگی تو کیا کروگے وہ لڑکی کے ذہن میں بات ہے میرے بچے بچے بچوں کو بچانو آبرو بیش دوں بہنوں کی توجہ آپ سب کی توجہ کبھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے حرام کام نہیں کر آبرو نہیں بیچ گربت کا سودہ نہیں کر چلی وہ چلو آبرو بیج کر بچوں کی جان بچا لیتے گئی کہا کہ دے دے نا کچھ بچوں کی جان بتڑ اپنے میرے بچے بھوک سے دے دے کچھ اس نے کہا یا تو آبرو دو یا تو چلی جاؤ کچھ نہیں دیں گے یہ جملے وہ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں اپنا سب کچھ دینے کے لئے تیار ہوں اور اپنا جسم اس کے حوالی کرنا چاہتی تھی کہ اچھانک اس کے دل کے اندر جو اللہ کا خوف تھا اللہ کی خشیت تھی اس نے دل میں کچھوکے دیئے اور اس کے زبان سے جملے نکلے اے جوان کان کھول کے سن لے اے جوان کان کھول کے سن لے میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی اپنی آبرو کا سودا نہیں کروں گی جس نے چوچ دیا ہے وہ دانہ بھی دے گا جس نے کہا کہ بھوکے لوگ مرتے ہیں جن کے پیٹ بھرتے پیٹ بھرے لوگ بھی مر جاتے اگر اللہ زندگی دے تو لوگ بھوکے بھی نہیں مرتے اور اگر اللہ موت دے تو آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے کہا کہ میں ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں گی لیکن اپنی عبرو کا سودہ نہیں کروں گی اور اب جا رہی ہوں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گی اگر تیرا زوق سلامت ہے اگر تور سمر جائے اور اگر تیرے اندر تبدیل آ جائے تو خود لا کے دے دینا اب میں نہیں پلٹ وں گی کبھی واپس گھر گئی بچوں نے کہا امی لے آئی ماں نے کہا بیٹا انتظار کرو آ رہے ابھی آ رہے تمہارا کھانا انتظار کرو مسلح بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کر سنت فاطمی ادا کرتے مولا تو دیکھ رہے اس تصور سے میں نے بچوں کی زندگی دعو پہ لگا دی اور تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے در کے گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے وہاں سے نوزی دیتا ہے جہاں اس کا گوھر بھی نہیں جاتا میرے بچوں کی بھوک کا انتظام کر دے یہ جملے مکمل بھی نووے تھے دروازے پہ دستک ہوئی اٹھ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے گلاموں کے ساتھ کھڑا تھا اور سارا سامان اس کے پاس تھا لڑکی نے کہ کیوں آیا ہے وہی پاپ کی نظر لے کر اس نے کہ نئی میری بہن میرا دل بدل گیا ہے تیرے تقوی تیری خشیت سے میرا دل بدل گیا ہے جب تُو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے مجھے مالدار ہو کہ اللہ سے کتنا درنا چاہیے لے یہ میں تیرے لئے تحفہ لے کر آیا ہوں لڑکی نے کا رکھ ابھی نہیں لیتی ہاتھ اٹھائے اے اللہ اگر یہ اپنے کول میں سچا ہے تو تیری بندی جو تُس سے ڈر کر گناہ سے محفوظ رہی وہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے وہ نوجوان کہتا ہے اس اللہ سے درنے والی لڑکی کی دعا کا اثر ہے اس پہ کہا کہ دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اس پہ یہ دعا دی تھی اس دعا کی برکت ہے اب میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی مجھے بتاؤ جو اللہ سے در کر ایک لڑکی گناہ چھوڑ دے جب اس کی دعا سے دوسرے کے ہاتھ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو خود اس کے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں گربت کبھی زندگی یا عبرو بیشنے پہ مجبور نہ کرے اللہ سے ڈرو اور آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ سے ڈرو اپنی زندگی کو بدلو آج سے پہلے جو ہوا سچی توبہ کرو بدلو اپنے آپ کو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے